اسلام علیکم guys welcome to let's try apple my name is sultan حیدر کیسے ہیں آپ لوگ guys کچھ دن پہلے مجھے ایک call آئی جس میں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کا iphone 2 iphone جو data transfer کرنے میں جو problem آ رہا ہے اس میں ان کو ایک error receive ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ unable to complete data transfer تب تو میں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا لیکن پچھلے دنوں جب میں نے اپنا phone change کیا اور اس کے بعد اپنا phone کا جو data تھا وہ نئے iphone میں shift کرنا چاہا تو مجھے بھی بار بار یہ data transfer والا جو error تھا مجھے receive ہوا اب یہ error جتنے simple ہوتے ہیں یا جو آپ کو سننے میں جتنا لگ رہا ہے یقین جانیے جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی encounter ہوا ہے یعنی کہ ان کو اس طرح کا problem face کرنا پڑا جس میں backup نہیں ہو رہا backup transfer نہیں ہو رہا یا phone update کر رہے ہیں تو بیچ میں کوئی error آ جاتا اور یقین جانیے یہ چیزیں اتنی frustrating ہوتی ہیں کہ جب آپ بار بار اس طرح کا error receive کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جان شکنجے میں بھسی ہوتی ہے یا کسی طریقے سے میں اس process سے گزر جاؤں تو میں نے اپنی طرف سے ہر چیز جو ممکنہ میرے ذہن میں تھی وہ میں نے کر کے دیکھی میں نے phone کو turn off کر کے دیکھا restore یعنی اس کو erase کر کے دیکھا اس کے علاوہ reset all setting کر کے دیکھا hard reboot کر کے دیکھا so guys اس error سے related میں نے کافی search کی google پہ youtube پہ ویڈیوز دیکھی اور مجھے کوئی بھی particular اس کا جو solid جو تھا اس کا solution نہیں ملا کہیں پہ یہ تھا کہ آپ اپنی device کو charge کر کے data transfer کریں کہیں پہ یہ تھا کہ آپ charging میں لگا کے یعنی دونوں کو charging پہ لگا کے devices کو پھر data transfer کریں یا پھر کہا جاتا تھا کہ آپ جس device میں data transfer کر رہے ہیں میں بھی اس کی memory کم ہے یعنی یہ بڑی basic سی باتیں تھیں لیکن میں نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا یعنی میرے end پہ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا اور اس کے باوجود بھی وہ مسئلہ resolve نہیں ہوا even کہ جب میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے میرا مزاق اڑائے کہ خود let's try apple جو ہے وہ اس problem سے گزر آئے تو اس کے پاس ہی یہ solution نہیں ہے so اس چیز کو میں نے پھر seriously لیا یعنی دل پہ ہی لے لیا آپ سمجھ لیں تو پھر میں نے finally اپنا data جو ہے وہ نئے iPhone میں transfer کر ہی لیا ہے اب یہ میں نے کیسے کیا اس سارے process سے میں کیسے گزرا اور یہ experience میرا کتنا hectic تھا کتنا frustrating تھا یہ سارا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کیونکہ اگر آپ near future میں اپنے پرانے iPhone کا data جو ہے وہ نئے iPhone میں shift کرنا جا رہے ہیں تو شاید آپ کو بھی یہ error receive ہو سکتا ہے شاید میں نے اس لیے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ error آئے آپ میں سے کچھ لوگوں کو آ بھی سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی آ سکتا لیکن جو لوگ اس process سے گزرے ہیں یا گزر سکتے ہیں میں بتا دوں کہ یہ بہت ہی زلالت والی situation ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو data ہوتا ہے وہ آپ کے لئے کتنا precious ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک photo ایک memory جو ہوتی ہے وہ as it is پرانی device سے نئے device میں shift ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں میں اپنا پورا experience آپ لوگوں سے share کروں گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچھ specific solution نہیں دینے جا رہا میں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن at the end میں نے data کو کس طریقے سے نئے device میں shift کیا کون سے process سے میں گزرا میں وہ سارا experience وہ سارا process آپ لوگوں سے share کروں گا تاکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی اس ویڈیو کی وجہ سے آپ لوگوں کا اگر کوئی problem ہے تو وہ resolve ہو جائے وہ solve ہو جائے تو میرے ساتھ بنی رہیے گا آپ سے request ہے کہ یہ ویڈیو end تک ضرور دیکھئے گا سو چلیے جلدی سے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز iPhone to iPhone data transfer کرنے کے بارے میں میں already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس پہ میں نے آپ کو step by step وہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ کس طریقے سے آپ smoothly اپنا جو data ہے وہ نئے iPhone میں transfer کر سکتے ہیں آپ کو computer کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اب پچھلے دنوں جب میں نے اپنا iPhone کا جو data ہے وہ نئے iPhone میں shift کرنا چاہا تو مجھے یہ error receive ہوا جس میں بار بار لکھا ہوا آتا ہے کہ unable to complete data transfer اور آپ کا جو data ہے وہ وہیں پہ stuck ہو جاتا ہے اور جو نئے iPhone ہوتا ہے اس کو آپ کو erase کرنا پڑتا ہے جبکہ پرانے phone کا جو data ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی save رہتا ہے یعنی کہ آپ کو یہ بار بار یہ process کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ جو میرے ساتھ جو بھی experience ہوا اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس دونوں phone iPhone 11 Pro Max تھے جبکہ جو دونوں devices ہیں وہ 256 GB ہیں اور میری جو personal device ہے اس کا جو data تھا وہ تقریبا 120 یا 130 GB کے قریب تھا جو کہ کہلیں کہ کافی زیادہ بڑا backup تھا تو میں normally تو یہ کہلیں کہ کچھ time پہلے بھی میں نے یہ data transfer کیا تھا تو مجھے کسی قسم کا کوئی error نہیں آیا لیکن اس بار جب میں نے iPhone 11 Pro Max سے نئے iPhone 11 Pro Max میں data transfer کیا تو مجھے یہ error آیا تو اب اس error کو دور کرنے کے لیے میں نے وہی basic ساری وہ چیزیں کی میں نے phone کو switch off کیا hard reboot کیا reset all setting کی اپنے پرانے phone کو نئے phone کو erase کیا یہ سارے processes کر لیے اس کے باوجود بھی یہ process یا یہ جو مسئلہ تھا یہ resolve نہیں ہوا اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں جی iPhone to iPhone اگر backup نہیں بن رہا تو چلیں میں computer کیوں پر اپنے پرانی device کا backup بناتا ہوں اور اس کو پھر نئے phone میں restore کر لوں گا لیکن اپنے پرانے iPhone کا backup جب میں نے PC میں computer میں iTunes کے ذریعے بنانا چاہا تو وہاں پہ بھی مجھے بار بار ایک error receive ہو رہا تھا جس میں یہ تھا کہ جو آپ کا iTunes ہے وہ unable ہے آپ کے phone کا data read اور write کرنے میں تو کچھ اس طرح کا message تھا جو میں آپ کو screen پہ دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مجھے بار بار message آ رہا تھا اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید میرے backup میں کوئی issue ہے یا میرے phone میں کوئی issue ہے جس کی وجہ سے یہ جو data ہے transfer نہیں ہو رہا پھر میں نے سوچا کہ میں کسی اور phone پہ یہ تجربہ کرتا ہوں تو میں نے اپنی secondary device کا data تھا وہ کسی نئے phone میں میں نے اس کو shift کیا وہ proper smoothly جو backup تھا وہ نئی device میں shift ہو گیا pc میں بھی backup بن گیا تو آپ یہاں پہ یہ بات جان سکتے ہیں کہ وہ message یا وہ error جو receive ہو رہا تھا وہ صرف مجھے میری particular device میں ہو رہا تھا تو اس بات سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ سب کو شاید یہ error نہ آئے یعنی آپ کہلیں کہ کسی کو آ بھی سکتا ہے کسی کو نہیں بھی آ سکتا سو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے phone میں کچھ particular شاید کچھ ایسی apps ہیں جس کی وجہ سے کوئی error آ رہا ہے تو میں نے ان apps کو delete کر دیا یعنی کہ میں نے جو بھی social apps تھیں جن کا کوئی backup مجھے ضروری نہیں تھا facebook تھی آپ کہہ لیں کہ instagram تھا messenger تھا تو ان کو میں نے سب کو delete کر دیا تو میں نے صرف اپنی phone میں وہ apps رکھنی جن کا backup میرے لیے ضروری تھا جیسے whatsapp ہے کیونکہ اگر میں اس کو delete کرتا تو اس کے ساتھ تو اس کی chat history اور backup سارا چلا جاتا تو اس طرح کی ایک دو اور apps جن کا backup میرے لیے ضروری تھا تو میں نے ان کو رکھ کے دوبارہ سے یہ process کرنا چاہا لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو میرا pc پہ backup بنا اور نہ ہی iphone to iphone یہ data transfer ہوا اب دو تین دن مسلسل اس ٹیز کے میں کھپنے کے بعد یقین کریں کہ میری حالت اتنی عجیب ہو گئی تھی کہ میں بہت زیادہ disappointed ہو گیا تھا کہ یار میں نیا phone using ہی نہیں کرتا میں اپنے اسی phone کے ساتھ survive کر لیتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک idea آیا کہ میں کیوں نہ iphone پہ اپنا backup ہے اس کو transfer کر دوں اب iphone کے اندر آپ پتا ہے کہ اگر آپ 5GB تو space آپ آئی cloud پہ free ملتی جو memory تھی 300 پر منت کے حساب سے پچیز کر لیا اور اپنا backup تھا اس کو shift کرنا شروع کر دیا اب یہاں پہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر میں اپنی pictures ویڈیو وغیرہ سارے کا data بھی جو آئی cloud میں shift کرنا چاہتا تو یہ کافی لمبا process ہو جائے گا اس کے لیے اچھا net connection چاہیے تو میں نے یہ کیا کہ اپنا backup جب آئی cloud میں transfer کرنا چاہا تو میں نے وہاں پہ photo library کی option تھی اس کا toggle آف کر دیا یعنی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی باقی کی apps ہیں یا آپ کے notes ہیں آپ messages ہیں آپ contacts ہیں آپ call history ہے یا جو بھی apps install ہیں whatsapp یا دوسرا جتنا بھی data ہوتا ہے وہ سارے کا backup بنے گا لیکن آپ کی photo library ہے اس کا backup نہیں بنے گا یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں photo library dd کا backup اس کو turn off کی a reason تھی ایک reason تو یہ تھی کہ time کافی لگ سکتا تھا تو میں اس کو turn off کر دیا کہ چلیں میں جلدی جلدی باقی backup ہے اس کو iCloud shift کر لیتا ہوں اور transfer کر دیکھ لیتا اور دوسرا اپشن بھی تھی اگر اس طرح میرا اپلوڈ کیا اور وہ تقریبا میرا backup یعنی فوٹوز اور ویڈیوز کو نکالنے کے بعد میرا تقریبا کوئی 25 سے 30 جی بی کا backup تھا وہ میں ایک رات لگا کے اپلوڈ کر لیا اب نیکس ڈے میں جب اپنا سکسیس میرا backup آئی کلاوڈ پر اپلوڈ ہو گیا میں نے اس کو نئی device میں restore from آئی کلاوڈ کیا آپ کو پتا ہے وہ process جب آپ erase کرنے کے بعد data transfer والی سکرین پر جاتے ہیں تو آپ کو different option دیکھنی کو ملتی جہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی device کو restore کہاں سے کرنا چاہرہے نئی phone سے پانچ گھنٹے کے بعد وہ سارے کا backup جو تھا میرے phone میں transfer ہو گیا اب یہاں پہ میرا 50% جو مرحلہ تھا وہ تو صحیح رہ گیا تھا کیونکہ میں اپنا جو backup تھا جو میری apps کا backup تھا وہ تو سارے کا سارا آگیا تھا لیکن جو ویڈیوز والی کہانی تھی وہ باقی تھی تو میں نے پرانی ڈیوائز سے نئی ڈیوائز کے اندر ساری کی ساری پکچرز کو ویڈیوز کو ون بائی ون کر کے اس کو میرے ٹرانسور کیا اے ڈراب کے ذریعے سارے کا سارا ڈیٹا جو تھا اس طرح سے نئی ڈیوائز میں ٹرانسور کرنے کیونکہ جس طریقے کو بھی ازمار رہا تھا اس میں ایرر تھا تو مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے بچوں اور فائنلی جو میرے پاس سلوشن آیا آئی کلاود بیک اپ کلاود آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا پرابلم آرہ شاید ایسا بھی تھا کہ میرا بیک اپ سائز بہت بڑا تھا لیکن ایک مہینہ پہلے سیم سائز کا بیک اپ پرانے آئی فون سے شفٹ کیا تھا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں آیا تھا تو اس طرح کے چھوٹے بگ مسئلے آپ کو پرابلم آ جاتی ہیں اور ان کے سلوشن بھی بس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کبھی آپ اپنا فون ٹرن آف کرنے تو مسئلہ ریزول ہو جاتا ہے کبھی ہارڈ ریبوٹ کرنے سے مسئلہ ریزول ہو جاتا ہے کبھی سافر اپڈیٹ کرنے سے مسئلہ ریزول ہو جاتا اور کبھی سارا کچھ کرنے ٹرنسفر کروں کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ کے فون میں کافی پریشیس ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی فیملی فوٹوز ہوتی ہیں اور آپ ان کو ضائع نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے تو یہ ایک ویڈیو تھا شاید تھوڑا لمبا ہو گیا بٹ میں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کر دیا تاکہ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس طریقے سے نکل سکتے ایک اور اس کا سلوشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایپل کے طرف سے ویٹ کرنا پڑے گا ایویس 14.5 کی اپ ڈیٹس کا جو کہ ایپل ایپل اس کو ریلیز کرے اور اس میں یہ جو برگ ہے اس کو بلکل ریزول کر دیا جائے اس کو فکس کر دیا جائے سو آج کا ویڈیو اگر آپ کے لئے انفرمیٹیو تھا اس میں آپ کو کچھ فائدہ ہوا تو definitely آپ کو اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کو اپنے فیاملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ان کو اس طرح کا problem آیا ہے تو definitely ان کے لئے کافی helpful رہے گا انشاءاللہ next ایسی ہی کسی اچھی اور interesting ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک اللہ حافظ پیس